اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ دی لا جبلو مدخطہ القائلون ولا یحسین عماءہ العدون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللہ دی لے سال صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر اللہ خلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین اعانی بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وآلہ التیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَحْ سَلْوَاتِ اللہ علیہ وسلم اس سے بلند اور بہتر سلوات اللہ علیہ وسلم فقیر بیٹھے ہوئے اپنی حاجات کے لئے بلند تر سلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی قبولیت کے لئے بلند تر سلوات سورہ مبارکہ زہا آیت نمبر پانچ آیت کا نشان بھی پانچ اور آیت بھی سیدہ کی شان ہے قرآن خالق اور مخلوق کی گفتگو کو کہتے ہیں مگر خالق بھی ایسا جس سے مخلوق عشق کرتی ہے اور مخلوق بھی ایسی جس سے خالق پیار کرتا ہے میں اگر یوں کہہ دوں کہ قرآن آشق اور معشوق کی گفتگو ہے تو غلط نہیں ہوگا مگر یہ تے کرنا مشکل ہے کہ آشق اللہ ہے یا آشق مصطفیٰ ہے بہت دیر لگے توبی ایک نتیجے تک جاؤں گا میں آپ کو نتیجہ پہلے کہہ دیتا ہوں اللہ آشق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ آشق الہی میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں جب یہ احمد ہوتے ہیں تو آشق ہوتے ہیں جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں میرے نبادشاہ کے عزیزوں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ سے عشق ہی محمد سے عشق ہے اور سرکار سے عشق ہی علی سے عشق ہے کوئی علی کا عاشق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی سے پیار نہ ہو اور جس کو نبی سے پیار ہو جائے وہ خود و خود اللہ سے پیار کرتا ہے ترتیب یہی ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی ترتیب یہی ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں سب سے واضح پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلا وجود اللہ کا وجود کوئی مصطفی کلمہ گو سرکار کا نہیں ہو سکتا جو اللہ کو نہ بانتا اس سارے گھرانے نے کام ہی ایک ہی ہے پورے گھرانے نے ایک ہی کام کیا ہے کیونکہ ہمیں اللہ سے عشق کیا ہے اور کون کہتا ہے کہ نبی نے علی نہیں پہنچا ہے سرکار میں آخری سال میں جا کر غدید کے مدان میں مولا علی کی آیت کا اعلان کیا اگر ترے سٹھ ورس تک علی علی کرتے تو شاید سب لوگ علی والے ہو جاتے یہ سوچنے والا غلطی پر ہے میں کہتا ہوں کہ نبی نے ساری زندگی دو ہی پیغام پہنچا ہے یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا فرماتے مَا عَرَفَ اللَّهِ إِلَّا عَنَا وَعْلِي اللہ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور علی کے مَا عَرَفَنِي إِلَّا عَلِي اور مجھ محمد کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے اللہ کے اور علی وَمَا عَرَفَ عَلِيًا إِلَّا عَلَى 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 عَل یا مصطفی سرکار کا فرمان ہے تب ہمیں علی سمجھ مائیں گے علی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا بہت دیر سے عبادت میں ہیں مجھے آپ کا احساس بھی ہے علی جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں یا اللہ مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہو مجھے علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہو اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ تُو علی کا رب ہے مولا کی مناجات مکمل نہیں ہوئی یہاں کے فرماتے ہیں الہی انتا کماؤ حب فجعلنی کماؤ حب اب میں تیسرے جملے کا ترجمہ باد میں کروں گا اور چوتھے فقرے کا جملہ پہلے کروں گا فرماتے ہیں الہی انتا کماؤ حب فجعلنی کماؤ حب مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے یہ چوتھا جملہ ہے مگر جو تیسرا جملہ ہے وہ نبیوں کے ہاں سے بھی نہیں آیا جو مولا علی کا فقرہ ہے وہ کسی نبی سے بھی نقل نہیں ہوا دنیا کا کیا ولی اس سوچ تک نہیں پہنچا جو علی مولا کی سوچ ہے فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے اور تُو تو ایسا ہی اللہ جیسا میں چاہتا ہوں سلامات پڑھیں مولا کی ذات پر یعنی جو مقام جو معرفت اللہ کی علی بتا رہے ہیں وہ اتنی اونچی ہے کہ پھر جو اس معرفت تک پہنچ جائے تو پھر وہ ولی بن جاتا ہے دنیا کا کوئی ولی نہیں ہے جب تک کہ ولی بننے کے لیے جب تک کہ وہ علی کے دروازے پر گھڑا نہ بھرے اللہ اسے ولی بناتا ہے جو مولا علی سے سمجھے کہ اللہ کیا ہے اسی لیے سہون شریف ہے اجمیر شریف ہے کچھ شریف ہے مگر نجف اشرف ہے وہ سارے وہ سارے شریفوں کا مرکز شریف نہیں کہلائے گا اشرف کہلائے گا ہر اللہ کا ولی اس وقت تک ولی نہیں بنے گا جب تک کہ علی علی نہ کرے گا اس لیے میں اپنے ذاکرین اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہوں خطبہ و ذاکرین سے کہ یہ جو مجلس میں مولا کے چہنے والے بیٹھے میں ان کا احترام کرو انہیں ڈاٹ ہو نہیں ان کو کچھ کہو نہیں کیونکہ کیا معلوم کہ فلان دوست کے پیچھے بیٹھا ہوا اللہ کا ولی ہو کیا معلوم جس کو میری کوہنی لگ گئی ہے وہی علی والا ہو ویسے بھی ویسے بھی یہ جو جگہ ہے نا یہ وہ فرش ہے جو عرش سے ڈاریک جوڑتا ہے ہاں ہاں حدیث جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا ہو فرشتے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کا یہاں پہرہ ہوتا ہے یہاں جب ہم آتے ہیں تو انتہائی خلوص کے ساتھ آتے ہیں اس وقت مجلس میں بہت سے لوگ دنیاوی اعتبار سے حیثیتوں والے لوگ بیٹھے ہوں گے بڑے بنگلوں سے نکل کر آئے ہوں گے لیکن جیسے ہی فرش ازا پر آئے جوتیاں اتار کے آئے ہیں بزو کر کے آئے ہیں آلس کر کے آئے ہیں ہم سب جوتیاں اتار کے مجلس میں آتے ہیں جہاں ہمیں اپنی ذات کی نفی کی مشک کروائی جاتی ہو سارا مسئلہ ہی ذات کی نفی کا حسین مولا کے ساتھ وہ چل سکتا ہے کربلا کا سفر تو آئے کے باتے ہیں تو ہم لبیک یا حسین کے لئے آتے ہیں تو کافلت ہو رہا ہے امام حسین کا تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ کون میرے ساتھ چل سکتا ہے امام فرماتے ہیں امام حسین کا فرمان جو اپنی ذات سے اپنی انا سے اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے یہاں تو میں فلا ہوں میں فلا ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں خاص طور پر اگر کوئی ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ہم سے شناختی گارڈ مانگ لے ہم سے پوچھے آپ کون ہیں آپ اپنی شناخت کروائیں تو ہم اپنی گاڑی کا آدھا شیشہ اتار کے کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں جب ہم سے کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے باپ اپنی شناخت کروائیے کون ہیں آپ تو ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں تم نہیں جانتے میں کون ہوں میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اگر کبھی آپ سے کوئی کہنا کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں تو اسے فوراں کہا کرو تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہوں اگر میں اپنے آپ کو پیچھان لوں تو ولی نہیں ہو جاؤں گا ہر وہ شخص اللہ کا ولی بنا ہے جس نے خود کو پیچھانا ہے اور یہ قائدہ امام مولا علی کا دیا ہوا قائدہ ہے مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفس فقد عرف رب جس نے اپنے آپ کو پیچھان لیا اس نے اپنے رب کو پیچھان لیا ساری الجھنی تو اے ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں پیچھانتا میں چاند کو جانتا ہوں سورج کو جانتا ہوں زمین کو جانتا ہوں آسمانوں کی تمام تہہ اور منزلوں کو جانتا ہوں میں فلاں پرندے کے بارے میں جانتا ہوں میں فلاں گھوڑے کے بارے میں جانتا ہوں میں فلاں زمین کے مٹھی بھر کے خاگ اٹھا کے بتا دوں گا اس میں قدو اچھا ہوگے گا یا بھنڈی اچھی نکلے گی میں ساری باتیں جانتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میں کون بس جب میں اپنے آپ کو پیچھاننے لگ جاؤں گا تو پھر یہی وہ منزل ہے جو فقر کی منزل ہے یقین جانی عزیزو میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں اور تقرار مطلب نہیں ہے کہ ان مجلسوں کی جو نتیجے ہیں وہ بہت دور تک ہیں ہمیں اپنے اخلاق سے مولا علی کی تبلیغ کرنی ہے ہم مولا علی کے مبلغ ہیں یہ سارا مجمع سن کے مجھ جیسے لوگ بول کے ہم سب علی کی تبلیغ کر رہے ہیں معاشرے کو علی تک پہنچا دو خدا تک خود پہنچے گا وہ نہیں سکتا کوئی علی والا ہو اور وہ اللہ والا نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا وہ تمام تر خوبیاں جو کمالات اس مجلس کے ہمیں اس مجلس میں آنے سے نصیب ہوتے ہیں بعض اوقات ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا چیز مل گئی ہے وہ چیز مل چکی ہوتی ہے بس ان بچوں جوانوں سے میں نصیب کروں گا جب بھی مجلس میں آیا کرو باوضو آیا کرو وضو کر کے آیا کرو بانیان سے بھی کہوں گا کہ امام بارگاہ کے پن ڈال کے ساتھ کوئی وضو کی جگہ ضرور بنایا کرو تاکہ لوگ جب مجلس میں آئے تو وضو کر کے آئے جب بدن پاک ہو جائے گا تو روح خود ہی پاک ہو جائے گا آہے ہستا ہستا اس مشخ کی طرف بھی جانا ہے تمام تر کمالات اللہ نے اس گھرانے کے نام قرار دیئے ہیں اور ان کمالات کی جو مرکزی ذات اور شخصیت ہے وہ سیدہ کی ذات لہذا ارشاد ہوا اے میرے حبیب بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے رازی کرے گا اس آیت کی تفسیر میں میں آپ کی توجہ چاہوں گا بڑا گھر بنانا خاص طور پر جن کے پیسے حلال کے ہوں انہیں پتائے کتنا مشکل ہے ناراض تو نہیں ہوا پہ مجھ سے بڑی گاڑی خریدنا کتنا مشکل ہے فیکٹری لگانا کتنا مشکل ہے مگر اس سے زیادہ مشکل اس بڑے گھر کو سمحالنا ہے اس سے زیادہ مشکل اس بڑی گاڑی کو چلانا اور سمحالنا ہے اسے منٹین رکھنا ہے اس فیکٹری کو چلانا بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے میرے اور آپ کے پاس اگر پڑا دادا کی میراس چلی آ رہی ہو تو ہم اس کی خاطر جان پر کھیل جاتے ہیں کہ میری چیز نہیں ہے میرے دادا کی ہے اور اگر دادا کی چیز بھی ان کی نہ رہی ہو بلکہ ان کے بھی دادا سے انہیں ملی ہو تو جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی سرکار کے پاس ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبروں کی محنتیں اتنا سرمایہ تھا سرکار کے پاس خود اپنا سرمایہ سارے نبیوں سے زیادہ تو فرماتے ہیں یا اللہ یہ بچے گا کیسے میں تقاضہ بشری کے تحت اس دنیا سے چلا جاؤں گا یہ محفوظ کیسے رہے گا بار بار ذہن مبارک میں خیال آتا تھا یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی محنتیں محفوظ کیسے رہیں گی اللہ نے آیت نازل کر کے بشارت دی میرے نبی اے میرے حبیب بہت جلد اللہ تمہیں اپنی ایک عطا سے راضی کرے گا ایک عطا تمہیں دے گا جس کی وجہ سے تمہیں سکون ہو جائے گا کہ تمہاری ساری محنتیں بچیں گی وہ اللہ نے جو بشارت دی تھی کہ والا صوفہ یوتی کا رب کو کفت ارضہ بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا یہ بشارت تھی اور اس بشارت کا ثبوت آیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَارَ ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی سیدہ اتائے الہیہ کا نام خیامت تک بنا میں سیدہ نبی کا نہیں سارے نبیوں کی محنتوں کا محافظ سیدہ زمانت لے رہی ہیں سیدہ کا وجود زامن وجود ہے ایک بخال برابر بھی نبیوں کی محنتیں متاثر نہیں ہوں گی اس لیے کہ زہرہ کی اولاد موجود ہیں خیامت تک سیدہ کے بچے بچائیں گے سارے نبیوں کی محنتوں کو عطا الہی ہے سیدہ کا وجود مجھے اگر حضرت علال شہباز خلندر رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبداللہ طیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی طرف سے کوئی رومال آ جائے کہ یہ ہمارا نوکر ہے اس کو رومال حدیعہ میں بھیج دو تو اس رومال کی حفاظت میں اپنی جان سے زیادہ اس لیے کروں گا کہ دینے والا بڑا ہے جیسے جیسے دینے والا بڑا ہوتا چلائے آئے گا ایسے ایسے حدیعہ کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اب سمجھ میں آیا سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے بیٹی نہیں آ رہی عطائے الہی آ رہی ہے اللہ کی عطا آ رہی ہے آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے استقبال کرتے تھے سرکار میری بی بی کا اور وہاں لاکے بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے جو عدب جو احترام جو تعظیم جو خیال اور ایک دفعہ نہیں چھے مہینے سے زیادہ سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہوکے سلام گیا آیت اتھین نازل ہونے کے بعد اور نبی کی رہلت تک سرکار روزانہ نماز فجر کے بعد سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہوکر آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ تاکہ الجہن دور ہو جائے کہ اہل بیت نبوہت کون ہے اس دروازے کی تعظیم سورہ مبارکہ نور کی جب یہ بتیسویں آیت نازل ہوئی صبح شام جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تصویح ہوتی ہے ان گھروں کو تعمیر بھی کرو ان گھروں کی تعظیم بھی کرو تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر و تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء وہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم و تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے بات پوری ہو گئی تھی آیت نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا گھر کس سے کون سے ہیں جن کی تعظیم کرنی ہے نبی نے فرما دیا وہ انبیاء کے گھر ہیں مگر پھر بھی حضرت ابوبکر نے اشارہ کر کے کہا عجیب حکمت ہے کہ حاضل مکان میں نہائی علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے کیا حکمت ہے کہ حضرت ابوبکر ہی سوال کر رہے ہیں وہ حکمت تو تاریخ بتائی گی پوچھ رہے ہیں یہ گھر علی و بطول کا ان میں سے ہے بھئی نبیوں کے گھر کی پاسکار نے فرما دی یہ نبی تو نہیں ہے مگر یہ بات کرنے کے بعد ان کا پوچھنا کہ یہ گھر علی و بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے نبی نے بے سافتہ فرمایا نعم من افضلہا یہ ان سب سے افضل ہے سلوات پڑھیں محمد و آلی محمد سبحان اللہ یا علی و بطول کا گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے تھکے نہیں بیٹھیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں ایک سلوات اور پڑھیں گے محمد اس سے بلند اور بہتر سلوات بھئی ایک جملہ حدیعہ کیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا جب علی و بطول کا گھر سارے نبیوں کے گھر سے افضل ہے تو علی و بطول نبیوں سے افضل کیسے نہیں ہے دو اور دو اور چار کی بات ہے بھئی اس میں کوئی بحث باقی رہ جاتی ہے یہ گھر جس گھر کی تعظیم اور جس دروازے پہ رکھ کے نبی نے عدب کیا احترام کیا تعظیم کی اللہ اکبر وہ بے نام فاطمہ ہیں دواب شاہ کی یہ تاریخی مجلس ہے علامہ افان حیدر عبدی شہید محسن نقوی بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے میرے بھائی مولانا محمدون نقوی میں بھی دوہزار تیرہ اسی مجلس کو پڑھ کے جا رہا تھا جب میرا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا میرے دو لوگ میری گاڑی الٹ گئی دو جنازے گاڑی سے نکلے میں کوئی دو مہینے تک بستر پہ رہا اس مجلس سے بڑی یادیں وابست آئیں تو آج آپ سب کی اور اپنی حفاظت کے لیے بلندتر سلوات کی دعا کرنا وہ جو دو دوست میرے رہلت کر گئے ایک ہمارا گاڑی سمالتا تھا ایک ہمارا محافظ تھا ان دونوں کی مغفرت کے لیے آپ سے گزاری شہ سلوات دیں بانیے بانیے مجلس اعزاء جناب محمد صاحب کے مرہومین کی مغفرت کے لیے بلندتر سلوات تا وہ جو چاہوں گا عزیو ایک نواب شاہ والوں کو روایت حدیع کرنا چاہ رہا اگرچہ صرف نواب شاہ کے دوست نہیں آئے بے دور درست سے مومنین تشریف فرما ہیں مسلمین بیٹھے ہوئے ہیں سنی بھائی آئے ہوئے ہیں سنی ہماری جان اور سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے ابھی میں نے اگر ہاتھ اٹھوالی ہے نا تو بیس پچیس ہاتھ اٹھ جائیں گے کہ ہمیں ان دو ہیں دیکھیں اٹھ گئے تو چار ہاتھ اٹھ گئے تو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے گربلا ابباد زہدی صاحب کا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے گربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے گربلا شیعہ شیعہ مالک تو نہیں ہے نا امام حسین کے ذاتھ آ رہی یہ تو پیار کی بات یہ تو محبت والوں کا مجمع ہے یہ پیار دینے والوں کا مجمع ہے وہ جو تنگ نظر لوگ ہیں نا ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تنگ نظر لوگ ہیں نا چھوٹے دماغ والے تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا یہ میرا پرانا جملہ ہے اور میں تقرار اس لیے کرتا ہوں کہ تبلیج سمجھتا ہوں تین لوگوں کو یہاں لی مدد نہیں کہنا چاہیے ایک کنجوس کو کنجوس کا کیا تعلق علی سے کہا اللہ نو دڑا وہ آئے پانچے پھٹے ہوئے ہیں جوتے چھوٹے ہوئے ہیں کون ہے یہ نواب شاہ میں پانچ دکانے ہیں ان کی جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ مجلس کیوں کرے گا جو اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتا وہ امام بار کا وہ مجلس میں کیوں پیسے دے گا کنجوسوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں اور یاد رہے دو لاکھ دینے والا امیر نہیں ہوتا پانچ روپے مولا کی خاطر دینے والا سقی ہوتا ہے یہ کوئی نہیں سوچے کہ میں پانچ روپے دوں گا تو پانچ روپے کا کیا ہوگا نہیں بھئی اللہ کے ہاں مولا کے ہاں گنا نہیں جاتا تولا جاتا ہے گنتی نہیں ہوتی وہاں پر وہ اس نے سو روپے دی ہیں تو بڑا آدمی ہے اس نے پانچ دی ہیں تو چھوٹا آدمی نہیں ہے یہاں پیسوں سے گنتی نہیں ہوتی دل سے گنتی ہوتی ہے کیفیتِ خلبی کا مسئلہ ہے تو کنجوس لوگوں کا تعلق کوئی مولا سے نہیں ہے کنجوس اور علی والا ہو نہیں سکتا وہ جو ٹھیلہ لگاتا ہے نا صرف سو روپے بچائے اسے سو روپے بچا کے گھر لے جا رہا ہے کسی اتنا آٹا خریدتا میں لے جاؤں مسجد سے آواز آئی مجلس ہو رہی ہے وہاں پہنچ کر وہ پانچ روپے ڈال کر آ گیا وہ اس سے بہتر ہے جو بیس لاکھ میں سے ہزار روپے دے کر آیا ہے تو کنجوس پہلا نام کنجوس کا علی سے کوئی تعلق نہیں دوسرا نام بتاؤں جیسے مولا کا نام لینے سے پہلے چھتے دفعہ سوچنا چاہئے علی والا بزدل نہیں ہوتا علی والا شجاع ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے خبردار کسی سے بیجا فضول دمنے والا علی والا نہیں ہوتا اگر قصور ہے غلطی ہو گئی ہے تو ڈانٹ بھی کھانی پڑے گی معافی بھی مانگنی پڑے گی لیکن کوئی غلطی نہیں ہوئی میں حق پر بھی تھا اگر کوئی غلط ڈانٹ رہا ہے دبا رہا ہے تو علی کا نام لے کے شجاعات کا مظاہرہ کرو علی والا علی والا بزدل نہیں ہوتا اور تیسرا مندہ جو علی والا نہیں ہوتا وہ ہے تنگ نزدہ چھوٹے دماغ والا وہ پنجابی ہے وہ بٹھان ہے وہ سندھی ہے تو سندھی میں وہ جتوئی ہے تو وہ چانڈیو ہے اور پھر سادات میں یہ بخاری ہیں تو یہ شیرازی ہیں تو یہ کازمی ہیں تو یہ رزوی ہیں پھر اس میں بھی تنگ نزدیاں پھر اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ سنی ہے وہ شیعہ ہے نہیں عزیزو تنگ نزد علی والا نہیں ہوتا میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو سنی بچے آئے ہوئے ہیں وہ شیعہ مسجدوں میں آکے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کریں جیسا تمہیں دین سمجھا ہے ایسے ہی عمل کرو مگر شیعہ مسجدوں میں یعنی جس کی منیجمنٹ شیعوں کے ہاتھ میں ہیں وہاں آکے نماز پڑھو جی اچھا لگے گا چار کھولے پہ پڑھ رہے ہوں گے دو باندھے پہ پڑھ رہے ہوں گے میرا یہ جملہ پرانا ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے حدیعہ کر دو مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کربلا میں نجف میں مشہد میں کازمین میں سامرہ میں مولا علی کے مزار میں کہیں کہیں دس پندرہ بیس دو چار پانچ ہاتھ باندھے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے لاکھوں شیعوں میں بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے مارتے نہیں ہیں تم لاکھوں شیعوں میں بھی چلے جاؤ تو کھبراؤ نہیں یہ مارنے والے لوگ نہیں ہیں یہ تہشتگر نہیں ہے اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ اس نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جڑت بھی رکھتا ہے بہادروں سے تو ویسے ہی علی والوں کو پیار ہونا چاہیے مگر عزیزوں ناراض نہ ہوئیے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے مگر اتنے ہی وہ شیعہ بنا لگتا ہے جو چار سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے بھائی پشمان ہو نادم ہو گھبرا رہے ہو کہ علی والے ہو سینہ ٹھوک کے کہو کہ علی والا ہو بہادروں سے کہو کہ میں مولا علی کی فقہ پر عمل کرتا ہوں میں علی کے بیٹے جعفر صادق کے مطابق نماز پڑھتا ہوں میں اولاد علی کے مطابق روزہ کھولتا ہوں مجھے کوئی پشمانی نہیں ہے کوئی ندامت نہیں ہے مجھے فقر ہے کہ میں شیعہ ہوں اگر کہیں آپ کو ائرپورٹ پر کسی رستے روڈ پر کسی بازار کسی مارکین میں کوئی پوچھے تم شیعہ ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر نہیں جواب دو کہو الحمدللہ سینہ ٹھوک کے کہو الحمدللہ میں شیعہ ہوں کوئی پشمانی نہیں ہمیں تو فقر ہے کہ مولی والے ہیں مرنا نہیں ہے کیا کوئی ہیپیٹائٹس بھی اسی میں مرے گا کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا جی کوئی بائی پاس ہوتے میں مرے گا کوئی برین ٹیومر میں مرے گا بہتر نہیں ہے علی علی کہتے ہو دھم نکلے کالے کپڑوں میں دھم نکلے میں ہرگز اپنے لوگوں گل سے بات کر رہا ہوں اور سنیوں سے پیار کا مظاہرہ پہلے کر چکا ہوں سنی ہماری جان ہے سنیوں سے ہمارا پیار ہے سنی مسلمان ہے ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہیں ہم تکثیر کے قائل نہیں ہیں یاد رہے ہم تکثیر کے قائل نہیں ہیں اور پیغام دے رہا ہوں نواب شاہ کے اس تاریخی اجتماع سے یہ جو قومی اس عملی میں بل پاس ہوا ہے یہ کسی بل میں جائے گا لبے کیا حسین بلنتر صلوات محمد و آلہ محمد اس ملک میں کوئی قانون جو سنیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو پاس نہیں ہوگا ہم شیعہ پاس نہیں ہونے دیں گے اور اس ملک میں کوئی قانون جو شیعوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو پاس نہیں ہو سکتا یہ پاکستان پاکستان ہے یہ اتفاقاً چودہ اگست کو نہیں بنایا ہے اللہ کے ارادے سے بنایا ہے یہ اتفاقاً محمد علی اور فاطمہ نے نہیں بنایا ہے اللہ نے ان سے کام لیا ہے یہ سنیوں کا بھی ہے اور یہ شیعوں کا بھی ہے اور مولا علی کی وسیعت کے مطابق یہ غیر مسلموں کا بھی ہے مولا علی نے مالک اشتر کو جب حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا وہاں تمہارے یا دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں لہذا دینی بھائی کے اعتبار سے سنی ہمارے بھائی شیعہ ہمارے بھائی شیعہ کا شیعہ بھائی سنی کا سنی بھائی سنی کا شیعہ بھائی شیعہ کا سنی بھائی مگر ہندو عیسائی یہودی سہینی یودیوں کی بات نہیں کرنا فسادیوں کی یہ انسان ہونے کے ناتے ہمارے بھائی ہیں مولا علی نے فرمایا جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں آیا تمہارا دین میں بھائی ہے یا تم جیسا ہونے میں تمہارا بھائی ہے وہ بھی تو انسان ہے وہ بھی تو سانس لیتا ہے وہ بھی تو روٹی کھاتا ہے اس کے سر میں بھی تو درد ہوتا ہے اس کے ہارٹ دل کے اندر بھی تو تکلیف آ سکتی ہے لہذا ہمیں اس کا بھی احساس کرنا ہے اس ملک میں کسی کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے پھر تم نے اب تک تو تہی نہیں کیا کہ صحابہ کی تعریف کیا ہے ہمیں پتہ ہے تمہاری نیتیں کیا ہیں تم اس بل کے ذریعے یزید کو صحابی بناو گے ناراض ہو رہے ہیں آپ خفا تو نہیں ہو رہے آخر تک میرے دوست تم اس بل کے ذریعے سے یزید کو صحابی بناو گے تم اس بل کے ذریعے سے مروان کو صحابی بناو گے تمہارے ارادوں کا ہمیں بتا ہے مگر یاد رہے جب تک شیعوں کا ازاداروں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے یزید لانتی رہے گا حسینیہ 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 حمد علی محمد صلویٰ محمد علی محمد تسلی دیجئے میری باتوں سے اکتا تو نہیں رہے آپ اس ملک کے اندر سب کو جینے کا حق ہے اور ہم سب کا خیال کرتے ہوئے چاہتے یہ ہیں کہ سب ہمارا خیال کریں سنیوں کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے فقہ کے نزدیک حرام ہے اگر سنیت ہے کریں کہ ان کے مقدسات کیا ہیں جو آپ کے نزدیک اختلافی لوگ ہیں وہ جب آپ کے ہم مقدس نہیں ہیں تو پھر ہم مقدس کیسے مانیں اہل سنت پہ کریں ہاں جو شخصیات ان کے نزدیک خود بخود پہنچے گی یاد رہے یاد رہے کہ یہ وطن بڑی مسئیبتوں سے بڑی مشکلات کے بعد بڑی محنتوں کے بعد بڑی خربانیوں کے بعد حاصل ہوئے جس طرف اس ملک کو لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ آپ ہم سب کو نظر آ رہا ہے پاکستان کو اسرائیل اور امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے کوششیں یہی ہیں کہ کسی طرح اتنا اس کا حال خراب کر دیا جائے کہ پھر اسے کوئی قرائے پہ لے لے لیکن اس مجلس کے توسط سے اس ذکر اور توسل کے توسط سے یہ دعاؤں کا مجمع ہے اس وقت ہم دعا کے لیے بٹھے ہیں یہ جب ہم اہلِ بیعت کے ذکر میں آتے ہیں تو ہم دعا کے لیے آتے ہیں ہم سب اس اس کیفیت میں جو خضو و خشو کی کیفیت ہیں میں آپ سے کہوں گا دل کی گہرائیوں سے پاکستان کی بقا سالمیت اس کی موجودہ جو حالت اور حالات ہیں اس سے اس کو نکل کر بہتری کی طرف آنے کی دعا کے لیے جتنی ممکن ہو دل اور خضلوس اور سچائی اور بلند آواز سے سلوات حدیہ میں آپ کو دس منٹ اور فضائل پڑھنا زا رہا ہوں دس منٹ آپ کے ساتھ اور رہنا چاہتا ہوں نبی مکرم مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں راوی ہے صدیر سیروفی راوی ہے مولا صادق کے خاص صحابی صدیر سیروفی وہ کہتے ہیں میں نے امام سے فرمایا میں نے عرض کی مولا مجھے کچھ عطا کریں فرمایا کیا چاہتے ہو کہ سیدہ کے فضائل بتائیں امام ششم سے ان کے ایک صحابی نے سیدہ کے فضائل مانگے مولا مسکرائے اور فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا جتنے راوی ہیں سب معصوم ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلتو زہاب سونے کی کڑیوں والی حدیث سارے راوی معصوم میں نے اپنے بابا اور انہوں نے اپنے بابا معصوم اماموں سے سب نے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا خُلِقَا فَاطِمَةُ قَبْلَا اِنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ وَالْسَمَا وَقَبْلَا اِنْ يَخْلُقَ الْآدَمَا بِعَلْفَةِ سَنَا بَعَلْفَةِ عَام اللہ نے فاطمہ کے نور کو زمین اور آسمان کی خلقت سے پہلے بنایا بھئی تھوڑا یہ فضائل جنابِ زہرہ کا ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں اللہ نے سیدہ کے نور کو زمین اور آسمان بنانے سے پہلے بنایا پھر فرمایا اللہ نے سیدہ کے نور کو آدم کے خلقت سے دو ہزار سال پہلے بنایا سوال فوراً ذہن میں آیا ایک صحابی مہترم کے یا رسول اللہ جب سیدہ کا نور آسمانوں اور زمینوں سے پہلے بنایا تو اس وقت سیدہ تھی کہاں نا زمین نا آسمان تو سیدہ تھی کہاں اس وقت میں جب اللہ نے سیدہ کے نور کو بنایا تو مولا نبی مسکرائے اور فرمایا تحت حققت تحت الاش کانت تحت حققت الاش فاطمہ عرش کے نیچے ایک بنی ہوئی جگہ میں تھی عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ میں صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس وقت فاطمہ کا فاطمہ عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ میں قرار دیا گیا اس وقت فاطمہ کی غزہ کیا تھا بھئی سوال کرنے والے کا احسان کہ وہ روایت بنی اور پھر آج بیان ہو رہی ہے یا رسول اللہ اس وقت سیدہ کی غزہ کیا تھی سیدہ کھاتی کیا تھی التصویح و تقدیس و تحلیل و تحمید فاطمہ چار غزاؤں سے غزہ لیتی تھی چار غزائیں تھی فاطمہ کی میری بچی کی التصویح التقدیس التحلیل التحمید میں اگر اپنی زبان میں سے کہوں تو نبی نے فرمایا میری فاطمہ کی پہلی غزہ سبحان اللہ میری فاطمہ کی دوسری غزہ اللہ اکبر میری فاطمہ کی تیسری غزہ لا الہ الا اللہ میری فاطمہ کی چوتھی غزہ الحمدللہ یہ میری فاطمہ کی غزائیں تھیں سبحان اللہ سیدہ کی غزہ خلقت سے پہلے عالم انوار میں سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے روزانہ ہی پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ تو تھوڑی تھوڑی تشریح کر دوں سیدہ کی غزاؤں کو سمجھنا تو میرا اور آپ کا کام ہے نا بی بی کے معرفت میں اضافہ ہوگا جی سبحان اللہ جگہ دے دو سبحان اللہ سیدہ کی غزہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے تھوڑا سر صاحب دیجئے میرا سبحان اللہ اللہ کو تمام لقائد سے اور ایوب سے منظہ ماننا اسے کہتے ہیں سبحان اللہ ہمارا اللہ کسی نقص اور کسی عیب سے نہیں جڑا ہوا یہ ہے سبحان اللہ کا مطلب تقدیس یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر سیدہ کی غزہ تقدیس اللہ اکبر اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے بھئی سبح شام اللہ اکبر بولتے ہیں نا تو مسئلہ بھی میرے بھائی نے مواز دی اللہ بہت بڑا اللہ اکبر اللہ ہر شہ سے بڑا جیسے ہی کسی نے میرے معصوم امام سے پوچھا مولا ما مانا اللہ اکبر اللہ اکبر کے مانا کیا ہے مولا نے فرمایا لوگ کیا سوچتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں جب بھی اب آزائی بجھے لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شہ اللہ ہر شہ سے بڑا ہے امام نے فرمایا ماذا اللہ اللہ ہر شہ سے بڑا کہنا اللہ اکبر کو مازاللہ اس کا مطلب ہے تم کوئی شئے مانتے ہو جس کا مقایسہ اللہ سے ہو رہا ہے تم اللہ کے ساتھ کسی کو کچھ مانتے ہو مقایسہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہو وہ بھی ہے وہ بھی ہے اور اللہ ان سے بڑا ہے مولا نے فرمایا اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ اکبر من ایوسفہ اللہ بلند اور بڑا ہے ہر اس شئے سے جو اس کے بارے میں کہی جائے کیا کہیں گے کتنا کہیں گے جو بھی کہیں گے اللہ اسے بڑا ہے یہ ہے مطلب اللہ اکبر کا تحلیل لا الہ الا اللہ سیدہ کی تیسری غزہ عالم انوار میں لا الہ الا اللہ لا الہ ایک الہدہ جملہ ہے الا اللہ ایک مکمل جملہ ہے موین الدین چشتی جب حسین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حقہ کے بنا لا الہ باز تو سائے میں یہ حضرت موین الدین چشتی نے آدھا کلمہ نہیں پڑھا کہ اگر پورا پڑھتے تو مصرہ بگڑ جاتا مصرہ سیدھا کرنے کے لئے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے ان کی دید ہی حسین کے لئے ایسی ہے وہ حسین کو انکاری نگاہوں سے دیکھتے ہیں باطل سے تکرانے والا حسین لیکن جب اللہ اقبال حسین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں سطرِ انوانِ نجاتِ ماں نوشت نقشِ اللہ برسہرہ نوشت اللہ اقبال نے کلمہ کا آدھا حصہ پڑھا چشتی نے کلمہ کا پہلا حصہ پڑھا موین الدین چشتی جب دیکھتے ہیں تو حسین کو انکاری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اقبال دیکھتے ہیں تو اقرادی اور اسباتی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن میں اپنے محترم سننے والے سے کہوں گا کہ ایک ولی کو ماننے کے دوسرے ولی کو چھوڑو گے تو حسین ملیں گے نہیں سب کا احترام کرنا پڑے گا سب سے کچھ نہ کچھ ملے گا بی بی کی تیسری غزہ لا الہ الا اللہ بی بی کی چوتھی غزہ الحمدللہ بہت دیر لگا سکتا ہوں بہت دیر اور بیٹھ سکتا ہوں اگر بہت آپ کو زحمت دے لی میرے بھائی میرے مہمان تشریف فرما ہے بہترین خوش گلو خوش لہن خوش فکر مولا کے مدہ ہیں مولا کے خدمت گزار و نوکر ہیں اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے محترم مجمع کو ان کے ذہن میں مولا کی ولا کا رس ڈالیں گے ایک جملہ کہہ کے مسائب کے چند جملے جس سیدہ کی غزہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ اس کے بچے کربلا میں مسیبتوں میں شکرن للہ ہی تو کہیں گے کربلا میں نو ایسی مسیبتیں آئیں جو آسمان گرتا اور زمین پھٹتی مگر جب آسمان گرنے لگتا تھا اور زمین پھٹنے لگتی تھی تو جس پر مسیبت آئی ہوتی تھی وہ سجدے میں سر رکھ دیتا تھا شکرن للہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو جس کی محبت میں اللہ عذاب اتارتا وہی راضی ہے وہی خوش ہے وہی شکر اللہ کا عدا کر رہا ہے سنیں گے زدہ داروں جس امام سجاد نے ایسے ایسے لاشے دیکھے ہو اس نے شامِ غریبہ سے صبحِ گیارہ محرم تک ایک سجدے میں رات کٹی ہے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امامِ جعفرِ صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں امامِ محمدِ باقر تو ہر مجلس کے بعد مسلحہ بچھا کے دو رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں عجر و قمل اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ اولائے جب جنابِ قاسم کا لاشہ لائے تھے نا امامِ حسین ہوتا یہ تھا جب بھی حسین مولا کوئی لاشہ لاتے تھے نا شہید کا تو اس شہید سے وابستہ بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے جیسے ہزرتِ قاسم کا لاشہ آیا تو ساری بی بیاں تو نظر آئیں مگر بی بی حضرتِ قاسم کی والدہ نظر نہیں آئی امامِ حسن کی بیوہ امامِ حسن کی زوجہ مادرِ حضرتِ قاسم بی بی ام فروا نظر نہیں آئی تو امامِ حسین نے تاجب سے امامِ حسین نے تاجب سے جنابِ زینب سے فرمایا بہن زینب بھابی کہاں ہیں تو جنابِ زینب نے جب بی بیوں میں دیکھنا شروع کیا تو ایک بی بی کی آواز آئی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو امِ فروا پشتے خیمہ پر گئی تھی خیمے کے پیچھے گئی تھی اب جنابِ زینب نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور جنابِ امِ فروا تصوی پڑھ رہی ہے شکران شکرا حقا حقا یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے میری قربانی قبول کر لی اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ حق ہے بلند آواز رونا جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جنابِ زینب کی آواز آئی بھا بھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں آئیں مہاں جہاں بچے کا لاشا رکھا ہوا تھا پہلے تو اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا ٹکڑے ٹکڑے لاشا جوڑ جوڑ الہدہ لاشا لاشے کو غور سے دیکھ کر امامِ حسین کی طرف نگاہ دور اٹھائی اور فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتہ دے دو امامِ حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی آپ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا جو کرتہ تار تار ہو گیا جو خون بھرا کرتہ ہے مگر ماں کی عرضو تھی ماں بھی وہ جس نے اس بچے کو پال کر یہاں تک پہنچایا ہے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا تار تار کرتہ امامِ حسین نے جنابِ ام فروا کو دے دیا بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا اسی دن آشور کے دن اسر کے وقت میں خیمے لٹے گیارہ محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ گیا کوفے سے شام گیا شام میں اسیر رہا اسیری سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے ہر بی بی نے اپنی اپنی گچھری اٹھائی ہوئی تھی مگر جنابِ ام فروا نے گچھری کو سینے سے لگایا ہوا یہ قافلہ شام سے کربل آیا کربلہ سے مدینہ آیا جب مدینہ پہنچی نہ فرمانے لگی میرا اوٹ جنت البقی لے جاؤ جنابِ ام فروا بار بار کہتی ہے میرا اوٹ جنت البقی لے جاؤ جب جنت البقی پہنچی قبر امامِ حسین کے برابر میں بیٹھی گچھری کھولی خون برا کرتا نکالا امامِ حسین کی قبر پر پھیلا دیا اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہو حق ہے حق ہے اللہ آپ کو کسی قرم میں نہ رولائے یہ جوانوں کی جوانیاں سالم رہیں لاشے تو امامِ حسین نے عزداروں کو ہت اٹھائے بلکہ حق ہے کہ میں کہوں کہ سارے لاشے خود حسین نے اٹھائے ایک لاشا چھوٹا بہت تھا اور حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی آگے جاتے تھے انہا لیلہ کبھی اٹھائے پیر واپس آتے تھے رزان میں قضائے ہی و تسلیم ان لے امرے بار بار کبھی آگے جاتے ہیں میرے مولا علی اصغر کا لاشا لے سریعت کر لائے آو میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچری تلکے دے دو تو دادی آواز آئی محرم میں مچری نہیں کھاتے تو میں نے کہا دادی حلال ہے حلال تو محرم میں بھی حلال ہے تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے فلا مولانا سے میری لیگا جا کے ان سے پوچھ کر آؤ تو مولانا آپ بتائیں میں مچری کھاؤں یا نہیں کھاؤں وہ جب پوچھ رہا تھا نا تو میں رو رہا تھا کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آرہی بات میں نے کہا تمہاری دادی سچ کہہ رہی ہے حسین نے علی ازگر کے تڑپنے کو مچری کے تڑپنے سے تابیر کیا ہے دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچری کی طرح مو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے مجلس ہو گئی میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا ایک منزل اور آ گیا جائیے اب جب جناب سکینہ نے کہا نا بابا میں بھی پیاسی ہوں مجھے بھی پانی پلا لائی ہے تو یہ آواز خیمے میں گئی بی بی رباب کے کانوں تک اور بی بی نے محسوس کر لیا کہ سکینہ بابا سے بات کر رہی ہے میرا بچہ پانی پی کر آ گیا ہے تو ماں والے لوگ جانتے ہیں نا کیا کیفیتیں ہوتی ہیں ماں کی جی جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان ماں کی کیفیت کتنی جلدی دروازے پر آئی ہوں گی امام نے آتے ہوئے رباب کو دیکھا الٹے پیر ہٹتے ہوئے فرمانے لگے رباب بتاؤ میں کون ہوں خود اپنی زوجہ سے حسین پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں بی بی نے دور سے آواز دے کر کہا آپ حجتیں خدا ہیں آپ میرے امام ہیں جیسے ہی فرمائے نا آپ میرے امام ہیں امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا ماں نے خون میں لطپت بچہ دیکھا ننے ننے لبوں کا بوسا دیا اور ایک ہی جملہ کہا اے میرے لال عرب تو اٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا کیا تجھے سو کو نہر کیا جاتا ہے حطاتہ حطاتہ حطاتہ